السلام علیکم دوست و ایمان میں آپ سب کو خوش آمدید میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آج ہی میں بنا رہی ہوں کڑی اور یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اوئل اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں انین اب ہم اس کو کریں گے شیلو فرائے اور یہ میں نے مسالے جو ہیں کٹنگ کر کے رکھیں اور یہاں پر لسی کے اندر میں نے بیسن ڈال دیا اور اس کو میں کر رہی تھی میکس اور یہاں پر پیاز کو کریں گے فرائے اس کے اندر آئل ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر جی انین ہمارے ہو رہے ہیں فرائے اور یہاں پر دیکھیں آپ انین فرائے ہو رہے ہیں میں چمل چلا رہی تھی اور اب جی یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جنگر اور گارلک کا پیسٹ کیونکہ ہمارے انین فرائے ہو چکے ہیں اور میں نے جنگر اور تھہوڑا سا گارلک ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ میں نے کڑی بنانے کیلئے ادödرہ گلسن اتنا زیادہ نہیں ڈالتے صرف تھوڑا سا ادرہ گلسن ڈالتے ہیں اور میں نے اندر انین کو فرائے کرگے اس کے اندر ادرہ گلسن کا پیسٹ دالا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے ادرک لسن کا تاکہ کچھا پن جو ہے سارا ختم ہو جائے اور یہاں پر ہو رہا ہے ہمارا مسالہ فرائے اور کس کس کو کڑی پساندہ ہے مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پساندہ کڑی اب جی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹر اور ہری مرسی اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے بہت سے لوگ ڈیفرنٹ ویسے کڑی بناتے ہیں لیکن میں اس طرح ہی کڑی بناتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھی کڑی بنیں گی کھانا بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے بنیں گی چیز ہائے یہ کیسے بنیں گے اتنا مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے کھانا بنانا بہت ایزی ہے اگر انسان کا دل کرے نا کھانا بنانے کو وہ ضرور ٹرائے کریں جن کو نہیں آتا وہ بھی ٹرائے کریں اب یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں مسالے، نمک، مرچ، سوکہ دھنیا، زیرہ اور حلدی اور یہاں پر جی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ ہمارا بھن جائے اور جب ہمارا آئل اوپر آئے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ بیسن اور لسی جو ہم نے بنائی تھی دہی کی اس کا مکسچر اور میں نے ایک لیٹر لسی ملی ہوگی ایک لیٹر اس کے اندر ایک چھوٹی کٹوری میں نے اس کے اندر ڈالی ہے بیسن کی اور آپ اپنی کونٹیٹی دے کر اگر آپ کی لسی زیادہ ہے تو آپ اس کے اندر زیادہ بیسن ایڈ کر لیں مطلب میر آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے بس بیسن کتنا ڈالنا اس کے اندر اور اگر بیسن تھوڑا ڈالنے تو وہ پتلی ہو جاتی ہے اگر بیسن زیادہ ڈالنے تو وہ زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بیسن آپ نے ہس بے ضرورت ہی ڈالنا زیادہ بیسن نہیں ڈالنا اور یہاں پر جی ساتھ میں میں نے ڈال دیا اس کے اندر سوکا دھنیا یہاں پر جی ہمارا مسالہ دیکھیں اچھے سے بھون رہا ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب جی میں اس کے اندر لسی اور جو بیسن کا مکسچر ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کر رہی ہیں اب جی یہاں پر میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی یہاں پر پانی تھوڑا ہے اور مسالہ جب میں بھون رہی تھی جو اس کے اوپر آئل آیا تھا اس کو میں نے ایک کٹوری میں نکال کے رکھ لیا تھا وہاں انڈ پر ہم اس کو مسالے کے اندر کڑی کے اندر ڈالیں گے اس آئل کو اب جی میں اس کو کر دوں گی کور یہاں پرزی اب میں دیکھنے کے لئے آئی ہوں کہ کڑی کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پرزی ہماری کڑی بوائل ہونے والی ہے اتنی گرمی میں کچھ کھانا اور بنانا کھانا تو آسان ہوتا ہے لیکن بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کڑی تو سپیشلی بہت مشکل بنتی ہے مطلب ٹائم بہت لیتی ہے نا کڑی زیادہ ٹائم لگتا ہے کڑی بنانے پر جیسے ہم سبزی بناتے ہیں اس پر تو اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن کڑی زیادہ ٹائم لیتی تقریباً چار پانچ گھنٹوں میں کڑی بنتی ہے اب جی یہاں پر آ چکا ہے بوائل دیکھیں یہاں پر بوائل آ رہا ہے اور آپ کبھی فیل کیجئے گا آپ کڑی بنائیں نا تو جب اس کا بوائل آتا ہے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے یہاں پر جی بوائل آ چکا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے تھوڑی ہی سی حلدی ایڈ کی تھی کیونکہ حلدی مجھے تھوڑی سی نا کم لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی حلدی ایڈ کر دیتی اس کے اندر تاکہ اس کا کلر جو ہے نا اچھے سے جو پیارا سا ہوتا ہے نا لائٹ سا ییلو سا کلر وہ آئے اب جی یہاں پر میں چلا رہی تھی چمچ کڑی میں سب سے زیادہ ویسے نا یہی کام ہوتا ہے بار بار چمچ چلانا میں چلی گئی تھی باہر اور اب پھر میں آ کے چمچ چلا رہی بس کڑی میں مین کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور کڑی کو تقریباً تین گھنٹے میں نے دھائی تین گھنٹے کڑی کو اکیلی یہ کڑی کو ہی پکایا ہے تاکہ اس کا کچھاپن وہ جب ہم کھاتے ہیں کئی کڑی لوگ بناتے ہیں وہ موں میں دانے دار ساتھ آتا ہے جیسے بیسن کچھا ہوتا ہے ویسے تو جتنا زیادہ کڑی کو پکایا جائے اتنی ہی اچھی کڑی بنتی ہے یہاں پر جی بن رہی ہے ہماری کڑی اور یہ جی میں نے بنایا ہے پکوڑوں کا مکسچر اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر میں نے آلو پیاز ہرہ دنیا دھڑا مرچ نمک مرچ گرم مسالہ اور زیرا اور ہری مرچی یہ سارے مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں اور یہاں پر جی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کر لیا مکس اور یہاں پر جی پین کے اندر رکھ دیا تھا میں نے آئل آئل کو گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پکوڑے یہ دیکھیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پکوڑے اور آج اتنی زیادہ گرمی تھی کہ میں آپ کو بتانی سکتی بہت زیادہ گرمی تھی اور اس قدر گرمی میں میں نے ایک کڑی بنائی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے بہت ہی اچھی کڑی اور مزے کی بنتی ہے اور یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں پکوڑے جو کہ میں پین کے اندر ڈال رہی ہوں یہ لیں جی میں ڈال دی ہیں سارے پکوڑے اس کے اندر ابھی ہمارا مکسیور اور بھی ہے یہ بنتے ہیں نا جیسے پکوڑے پھر ہم دوسرے بھی بنا لیں گے اور یہاں پر جی میں ان کی سائٹ پلٹنے لگی تھی میں جب بھی پکوڑے بناتی ہوں تو میرے پکوڑے جب اٹیچ ہو جاتے ہیں ساتھ وہ اکٹھے ہی سارے میں پلٹ دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوں آپ لوگ ڈیفرنٹ ویسے بناتے ہوئیں گے لیکن اس طرح آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح بہت اچھی کڑی بنتی ہے میں کڑی بناتی ہوں ساتھ ہی میں اس کا مسالہ پکوڑوں کو کڑی اوپر رکھے مسالہ پکوڑوں کو کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں میں تب فاسٹ فاسٹ کام کرتی ہوں تو آپ بھی فاسٹ فاسٹ کام کیا کریں فاسٹ فاسٹ کام کرنے سے جلدی بھی کام ہو جاتا ہے یہاں پرچی پکوڑے ہو رہے ہیں ہمارے فرائے یامی سے پکوڑے پکوڑوں کے اندر کوئی اتنے مطلب کے ایک ہوتا ہے نا مسالے ایکسٹرا کوئی مسالے آپ نمک میرس دھڑا میرس ہری میرسی پیاز اور بیسن اور کوئی ایٹ کر لیں آلو ضرور نہیں ہوتا آپ گرم مسالے کا وہ بھی ڈالیں پھر سوکہ دنیا کا پاورڈر ڈالیں ہاں کھڑا مسالہ جو ہوتا ہے نا سوکہ دنیا جو ہوتا ہے وہ آپ ضرور ڈالیں اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے بائٹ میں جب ہم پکوڑا کھاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اور کڑی کے انگریڈینٹس یہاں پرزی ہمارے بن چکے ہیں پکوڑے اب میں دوسرا مکسر ڈالوں گی یہ والے پکوڑے نکال کر یہ دیکھیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پھر سے پکوڑے پین کے اندر دیکھیں ایسے میں مکسر زیادہ مکسر لے لیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیتی ہوں پکوڑے نا پین کے اندر اب جی ڈال رہی ہوں میں پین کے اندر پکوڑوں کا مکسر میرے پکوڑے واقعے میں ہی بہت یمی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور پرفیکٹ اس میں مسالے تھے یہاں پرزی ہو گئے ہیں تیار ہمارے سارے ماشاءاللہ سے پکوڑے اور کڑی بھی ہماری ہو گئی ہے تیار اور دیکھیں کڑی کا کلر کتا پیارا آیا ہے اور یہاں پر جی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے پکوڑے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس کا کڑی کا کلر آپ چیک کریں کتا خوبصورتہ ہے اور یہ جو آئل میں نے جب مسالہ بھونا تھا تو اس کے اندر سے اوپر سے میں نے آئل اتار دیا تھا پہلے اور اب اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہے میں نے یہ والا آئل اور میں نے اس کو تڑکا لگایا ہے اور ثابت یہ ریڈ چیلی جو ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی اور دیکھیں کتنی مزیدار اور یمی سی کڑی ہماری بن کر ہو گئی ہے تیار اور بہت ایزی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا سبسکر